خوبصورت لگتی ہے تو اس گاڑی کا مکمل جو خرچہ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پچاسی ہزار مالک خرچہ کر رہے ہیں بہت اس کے منوگرام رہتے ہیں مطلب آگئی آگئی کی لائٹیں فرنڈ لائٹیں اور اندر سیٹیں پوشنگ کلین یہ سب کچھ رہتا ہے اور بہت اس کے منوگرام رہتے ہیں مطلب آگئی آگئی کی لائٹیں فرنڈ لائٹیں اور اندر سیٹیں پوشنگ کلین یہ سب کچھ رہتا ہے اور بسم اللہ ارمارہم تو آپ کے سامنے مسٹر بیشی پجارو ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس کی ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کی لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا لیکن ابھی یہ فولی کلر ہو کر آگے لائٹیں بمپر وغیرہ لگنے باقی ہیں اور ڈیکوریٹ ہونا تھوڑا پاکی ہے لیکن کلر کے حوالے سے فولی ریڈی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی کلر اور جو سائیڈوں کی گولے تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں کہیں پر اگر کوئی ڈینٹنگ کا کام تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت بنی ہوئی ہے سائیڈوں پر اور جو بیک لک ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو بس تھوڑا بہت اس کے منو گرام رہتے ہیں مطلب آگے آگے کی لائٹیں فرنڈ لائٹیں اور اندر سیٹیں پوشنگ کلین یہ سب کچھ رہتا ہے اور گاڑی سب فائنل ہے چیک کر سکتے ہیں آپ یہ باہر کے لوگ اندر اس کے نیو ریکزن شیٹ لگنے والی ہے اور گتے جو ہے وہ نیو لگیں گے ڈیکس بورڈ کو کلر کرواننگ گرہ ہوئے اور پیچھے کی سیٹیں جو تھی وہ سب پوشنگ ہو کر ہیں گی تو پھر آپ کو دہائیں گے کہ جیپ کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے پہلے بھی جیپ کا جیپ کی کڈیشن آپ نے دیکھی تھی اب تیار جب ہوگی تو پھر بھی دیکھتا کہ گاڑی کس قدر خوبصورت لگتی ہے تو اس گاڑی کا مکمل جو خرچہ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پچاسی ہزار مالک خرچہ کر رہا ہے تو ایک لاکھ پچاسی ہزار خرچہ کرنے کے بعد گاڑی کس قدر خوبصورت نظر آئے گی تو اس کی جو پہلے والی ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں اور یہ اس گاڑی میں فرق بھی دیکھیں بھئی کتنی گاڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے تو اس کی ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو جا کر آپ ویڈیو کی لنک اوپن کر کر دیکھ سکیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں